نہیں جی ان کو فوج کی ضرورت ہے میرے حساب سے ووج صحیح ہیں وہ جب ہوتے تھے فوج ہوتی تھی تو ہمارا سکون تھا یہ جو شباشنی صاحب ہے نا انہوں نے عوام کی چکے نکال دی ہیں آٹھ چو یا ہزار کم آتا اس کے گھر کا بیل اگر آجے بیت ہزار وہ کہاں سے ادھرے گا اسلام علیکم ویورد ایزو یو ہوس طیب آمان انڈ یو آر واجنگ سٹوپ تھری سٹو جی ویورد مجود انشالہ مار لنک روڈ باگوانپورا بزار یہاں اپنی عوام سے کریں گے بات کہ ان کی دکانوں کے بیل اور گھروں کے بیل کتنے آئے ہیں ان کے لیے بیل پی کرنا آسان ہے یا مشکل کاروبار کے حالات کیا چل رہے ہیں ہم اپنی عوام سے جانتی ہیں کہ وہ یہ بیل کس طرح پے کریں گے پروگرام کا آگاز کرتے ہیں اور اپنی عوام سے بات کرتے ہیں بیل دکان کا کتنا ہے آگے سے ڈبل آیا ہے جو بھی پہلے آتے تھے نا بیل ان سے اتنی بیل میں اتنی انکریز ہو گئی ہے کہ ہم کچھ پریشان ہے کہ اتنے بیل کیسے آ سکتے ہیں دکانوں کو جہاں چھ سات ہزار بیل آنا تھا وہاں پندرہ اٹھارہ ہزار بیل آ رہا ہے کوئی ٹیکس اتنے بڑھا دیئے گئے ہیں کوئی فیول ٹیکس لگا رہا ہے کوئی ان کو پوچھنے والا ہی نہیں ہے گھر کا بیل کتنا آیا آپ کو گھر کا بھی بیٹے مجھے سولہ ستہ ہزار بیل آیا ہے کم کروانے کے لیے کہیں گئے ہیں آپ گئے ہیں ہم تو وہ آگے کہتے ہیں جی کہ وہ جو گورنمنٹ نے ایشو نہیں کیا گورنمنٹ نے علاو نہیں کیا گورنمنٹ کہہ دیتی ہے جی ہم نے کیا ہے وہ کہتے ہیں علاو نہیں ہے اب غریب آدمی عام بندہ اپنی روزی رو ٹیکم آئے یا ان بلوں کے پیچھے بھاگتا کرے کاروبار کی بھی بیٹے کے آپ پوچھ رہے ہیں آپ کاروبار کی کوئی اتنی پوزیشن نہیں رہے ہیں ہم ہم ستاریں گے اتنے بل گھر کے دکان کے بل کاروبار ہے نہیں بیٹا آپ کے سامنے ہیں آپ حالات دیکھ لیں گلیوں بزاروں کے یہ تو اللہ پاک ہے رزق بیج رہا ہے ہم اپنا پیٹ کارٹ کے بل دے دیتے ہیں کہ وہ مجبوری ہے میری دکان کا کتنا ہے میری دکان کا بل آیا ہے تقریباً اٹھا رہا تھا گار کا تقریباً پچاس ہے ہاں جی ہاں جی ہاں جی چلتے ہیں سہی آگے کی زیادہ ہے بہت زیادہ ہے پہلے تو نورمالی بائی سدار بی سدار بائی سدار اس بار پچاس سدار کم کروانے کے لئے کیے گئے ہیں آپ ہاں جی بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے ہاں جی چانس ہر بیل دینا ہاں جی وہ اتارنا پڑے گا لازم ہے دیکھیں جتنا پھول ٹیکس جتنا لگا وہ اگلی بار پھر ڈبل لگ کے آنا انہوں نے پہلے کیا وہ فیول ٹیکس لگ کے آئے گا آپ کو آٹھ سو یا ہزار کو ماتا اس کے گھر کا بیل اگر آجے بیس ہزار وہ کانس ہوتارے گا بیس ہزار کو زیرو میٹا دو نا دو دار آجے گا دو دار بیل آئے وہ بہتری ہیں بہتری ہیں وہ زیرو میٹا دو آگے اچھا چانس ہزار چاہے ہیں اس سے زیرو میٹا دو پانس ہزار ہو گئے پانس ہزار ہو گئے بیس ہزار نہیں دیا بیس ہزار تو بیس ہزار دیا لیکن یہ تو گورنمنٹ سوچے کہ تو فیڑیا نا یہ ہمارے مشورے دینے سے تو نہیں نا مشورہ کوئی بھی ہوگا جب اینے کہ اس پر عمل کریں گے زیرو میٹا دیں گے زیرو آپ کیسے ہم مٹھائیں گے پہلے آپ خود بتائیں گے زیرو مٹھا کے چلے جانا آپ دولنچ پڑے بھار دینی ہے وہ تو ماریں گے نا دہلی تھی بات انہیں تھلے بٹھا کے کان پڑھا لنے کہ بہتری کان پڑھلا تھا بہتری کان پڑھلا تھا بہتری پوچھیں گے آپ کا مشورہ کس سے دیا مشورہ تو پھر ہم یہی آپ کا نام ہی لیں گے کہ آپ ٹی وی انکر آئے تھے ایک انہوں نے مشورہ دیا کھنا ہے imposed ہر چیز کی تو مشکلات ہیں بجلی کہتا وہ یہ ریٹ ہے لائٹ اتنی جاتی ہے تو بل اتنے اتنے جاتا آ رہے ہیں کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے یہ اپیل ہے کہ کچھ عوام کا کچھ رحم کرے اور کیا ہم کر سکتے ہیں کتنا بل آیا دکان کا آپ کو شوق کا ہم کو بل آیا ہے تقریباً کوئی ستنہ دار اور کچھ تو کہنے کا مقصد ہے کسی کو ایک پنکھے کا رہا ہے بیس ہزار کسی کو چالیس ہزار کسی کو دو پنکھے کا ساڑھ ہزار یہ تو سمجھ سے بہر ہے کہ یہ حکومت کیا چاہ رہی ہے عوام سے پہلے عمران خان نے تنگ کیا ہم کو اب یہ آئے یہ جو پندر باندھ بنی ہوئی ہے ان کا یعنی کہ پانچ چھ جماعتیں ہیں جنہوں نے ملکوں نے چکڑ بند کیا ہوا ہے تو کہنے کا مقصد یہ عوام سے کیا چاہتے ہیں عوام نے کیا بگاڑا ہے ہم تو پورا ٹیکس دیتے ہیں ہم تو ہر چیز پوری پروپر کر رہے ہیں تو یہ ظلم زیادتی عوام کے اوپر غریب عوام پر ٹیکس اتنے لاغو کر دینا سوپر ٹیکس لگا رہے ہیں یہ لگا رہے ہیں فیول ٹیکس لگا رہے ہیں یہ کون سے ٹیکس ہم تو ریڈی ٹیکس دے رہے ہیں ہر چیز پر دے رہے ہیں پانچ سو پرسند یہ گاڑیوں کے اوپر ٹیکس دے رہے ہیں ہم بائک کے اوپر تین سو پرسند دے رہے ہیں یہ تیس ہزار بے کی سیونٹی سوال آگ کی کر دی ہے اور وان ٹو فائیو ایک لاکھ پچاسیز آگا کر دی ہے یعنی کہ یہ چالی سے پچاس ہزار اس کی جرمن اماؤنٹ ہے ہونڈا وان ٹو فائیو کی تو اتنے ہی موٹے ٹیکس ہم دے رہے ہیں ہم لوگ اور ہر چیز میں دے رہے ہیں پانی کا بل، بجلی کا بل، گیس کا بل، یہ کپڑے یہ جو چیزیں ہم لے کے آ رہی ہیں ٹیکس دے کے ہم نے لے لیا ہے یہ مالشال جتنا بڑا ہوگا اتنے ٹیکس اتنے میرے خیال سے دنیا میں یہ واحد کنٹری ہے جس کے اوپر اتنا ٹیکس لگ ہوئے ہیں میان آپ دیکھیں دبائی ٹیکس فری کنٹری ہے کوویت کو دیکھ لیں آپ سودیا کو دیکھ لیں ٹیکس فری ہے یعنی کہ گولف کنٹری جتنی بھی ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں یہ مالدیف ٹیکس فری ہے میان مارک وہ بھی ٹیکس فری ہے یعنی کہ کتنے ملک ایشیا میں ہی آتے ہیں سینٹرل ایشیا میں، ساؤت ایشیا میں کہ ادھر ٹیکس نہیں ہے انڈیا کو دیکھ لیں آپ ان کی آپ دیکھ لیں کرنسی کدھر ہے ان کے جو معاملہ دے ٹیکس جو گورنمنٹ ڈالتی ہے عوام کے اوپر اتنا بوچ ڈالتی ہے کہ جو برداشت کر لیں ہم لوگ عوام برداشت کر لیں ہمارے اوپر اضافی بوچ ڈالے ہوئے ہیں اب یہ شباہ شریف کی کوئی سمجھ نہیں لگ رہی ہے میں اس کا سپورٹر ہوں لیکن اب یہ بندہ بھی عمران خانہ نہیں لگ رہا ہے مجھے یعنی کہ ظالم خان نے جو کچھ کیا نا اب یہ بھی یہ بھی ظلم پر اتنا ہے یہ جو شباہ شریف صاحب ہے نا انہوں نے عوام کی چکے نکال دی ہیں تکان کا بل کتنا آیا ہے تکان کا نہیں گھر کا بل آیا ہے ساڑھے آٹھ ہزار روپے آیا ساڑھے آٹھ ہزار پہلے سے کتنا زیادہ آیا ہے یہ تقریباً تین گناہ ہو گیا ہے تین گناہ ہو گیا ہے کام کروانے کی کوشش کی نہیں جی وہ کام ماراونوں نے ریلیف میں رکھا ہی نہیں ہوا دو سو سے اوپر یونٹ یوز ہے دو سو سے اوپر ہے کیا چاہتے ہیں کہ بل اب اب وہی پے کریں گے یا آباز اٹھانے چاہیے میں تو پے کروں گا نہیں میں تو عمران خان کے مخالف ہوں لیکن میں آج کہتا ہوں کہ جو وہ کہتا تھا نا بل جلا دو بل جلا دی ہے دینا ہی نہیں بجلی کل کٹ گئی کٹ جے چاہیے ہی نہیں بجلی ایسی بجلی اتنی مہنگی جو ہمارے اوپر گر رہی ہے اس سے نہ ہو تو بہتر ہے نہ ہو تو بہتر ہے لیکن ہماری حکومت کو کیا کرنا چاہیے اتنے بل گریب آوام کہاں سے پے کریں یہ ہماری کمت جو ہے نا وہ اب جو ہم کہتے تھے یہ آگئے ہیں تو کچھ اچھا ہوگا یہ تو گریب آوام وہ کپڑے اتار کے گئے تھے یہ ہمارے جسم سے بوٹیاں اتار رہے ہیں کیا کرنا چاہیے آپ ان کو ان سے جان چھڑوا لینی چاہیے سب سے ہاں جی اس پاکستان کو وزیراعظم کی ضرورت ہی نہیں ہے نہیں جی ان کو فوج کی ضرورت ہے میرے حساب سے وہ جس ہی ہیں وہ جب ہوتے تھے فوج ہوتی تھی تو ہمارا سکون تھا اب سکون نہیں ہے خان صاحب آتے ہیں تو ہمیں نہیں مصیبت یہ آیا ہے تو ان سے بڑی مصیبت تو جی ویورز آپ نے دیکھا ہم نے اپنی عوام سے بات کی بل بہت زیادہ آ چکے ہیں ان کی پاکٹ اجازت نہیں دے رہی کہ وہ یہ بل پے کریں تو حکومت کو چاہیے کہ غریب عوام کا کچھ سوچیں ان کو کوئی ریلیف دیا جائے ان کے بلوں میں کمی کی جائے اس طرح مجھے دیں اجازت میں آپ میں اس بان تیب آوان اگر ہمارے چینل سکاپ 360 پر نئے ہے تو اسے سبسٹرائب کر کے بیل آئیکن پر پیس کر دیں تاکہ سکاپ 60 کی ہر نئی آنے والی ویڈیو تو آپ تک برواقی کنشری اسلام لی ویڈیو دادت اللہ حافظ